بلویر سنگھ خالصہ جی نے آج یہ پندر اگست کو پلکش میں مہارا جی کے سامنے گروہ سائیوان کے سامنے یہ گروہ کیرتن کا دربار لگایا ہے ابھی جو پچھلی بانی چل رہی تھی کہ اس جگ میں تمہارا کوئی مطر نہیں ہے اور اس میں بقائلہ صاف صاف کہا کہ پتنی پتر نام لے کے بتایا مطر کوئی نہیں ہے تمہارا تو اتنے صاف سبدوں میں گروہ بانی میں چہتابنی ملتی ہے لیکن من نہیں مانتا یہ گروہ سائیوان نے کوئی قصر کہیں نہیں چھوڑی اگر گروہ سائیوان کے کہنے پر ہم چل لیں تو اپنی جندگی تو پرمارت کریں باقیوں کی جندگی بھی سدھر جائے گی میں تو بڑا باقی سالی ہوں کہ گروہ دوارہ میرے گھر کے پاس ہے اور میرے مطر خالصہ جی ایسے ہیں جو کہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آج ہے میں حاجر ہو جاتا ہوں اور میں جب آتا ہوں تو باقی میں میں پرمارتنا کے دروار میں کھڑا ہو کے بول رہا ہوں سب کچھ بھول جاتا ہوں کیا راجنیتی کیا پولیٹکس کیا بدھائی کیا منتری کیا کیا ہم سب بڑے بھاگ سالی ہیں اور ہمارے بھائی صاحب آن آئے ہوئے یہ بیٹی نے بڑا چھگایا گروہ دروار میں یہ جو بانی اسی کی مرجے سے آتی ہے آج انڈیپننس ڈے کے پہلا پورو سندھیا ہے کل انڈیپننس ڈے ہے کل راکھی بھی ہے تو آپ سب کو بہت 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 بدھائی سب کام نہ ہیں لیکن میری ایک گزاری سے آپ سب سے ہمیشہ رہتی ہے گروہ ساہیوان کو سنتے تو ہیں چل کے دکھانے اسے میرا لالہ چھے اس میں میری بیدان سوا میں تھوڑا سا آورڈر آ جائے اگر ہم سب ہی لوگ گروہ ساہیوان نے کہنے بھی چلنے لگے نا تو یہ جھگڑا جنجٹ سب بند ہو جائے بھائی بھائی کب پیاسا ہو گیا ہے گھر میں جھگڑے جھگڑے ہو گئے چھوٹے چھوٹے موقع پہ جھگڑا ہو جاتا ہے اچھا یہ جو اس بانی میں جو مجھے بہت اچھی جو بات لگی نا کہ کس کے لئے کرو گے جب تمہاری پتن نہیں تمہارے بچے نہیں تمہارے امیتر نہیں تمہارے سگے نہیں تمہارے سمبندی نہیں تو کسی کے لئے کرنا ہی نہیں ہے تو رہ تو ایک ہی گیا نا اس کے لئے کرنا ہے تو پرماتمہ ہم سب کو بائی گروہ ہم سب کو طاقت دیں بخصیص دیں کہ چل سکیں وہی طاقت دے گا تب چل پائیں گے آپ سب کوئی گرپنا اور خالصہ جی کا بہت بہت دھنیباد کی اتنے بڑے پریم سے بڑے پیار سے بڑے لار سے اور بہت محبت سے گردوارے کے سیوہ میں لگے رہتے ہیں مجھے آپ نے ایک سیوہ بکسی تھی اپنا گردوارہ صاحب کا جو انٹری ہے وہ جو کھمبہ لگاتا اور تار لگاتا تو مجھے بڑا مجھے سیوہ آپ نے دی میرا کوئی بڑائی نہیں ہے مجھے سیوہ ملی میں نے پرمجید جی کو بار بار کہا گیا کوئی سیوہ تو دو تو سیوہ دی تو یہ سیوہ اسی کے آسیرواد سے ہو گیا تو پرماتما کے آسیرواد سے آج اپنے گردوارہ گردوارہ صاحب کا جو گیٹ ہے بڑا سوکش دکھتا ہے تو میں جب ہی پہلی بار آیا اس کے بعد دیکھا تو مجھے بہت آنند دوا آپ نے مجھے سیوہ بکسی میں بہت آپ کا انگریت ہوں با گروہ جی کھال چا با گروہ جی کفت گروہ ساتھ سنگا جی